چود بھی کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چود بھی کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چود بھی کا چاند ہو بولیوڈ سنیما کا ایک ڈائریکٹر ایک سو چار ریٹیک سین سو پر ہٹ بھارتی سنیما کے جینیس ڈائریکٹر گرودت کا جن 9 جولائی 1925 کو بانگلور میں ہوا تھا انکی ماں وسنتی پادکون کے انسوا بچپن سے ہی گرودت نٹکٹ اور جدی تھا پرشن پوچھنا اس کا صبح ہو تھا کبھی کبھی اس کے پرشنوں کا اتر دیتے ہوئے وہ پاغلسی ہو جاتی تھے کسی کی بات نہیں مانتا تھا اپنے دل میں اگر ٹھیک لگا تو ہی وہ مانتا تھا گسے والا بہت تھا من میں آیا تو کرے گا ہی وش 1943 میں نوکری کی تلاش میں وہ کلکتہ چلے آئے جہاں انہوں نے لیور بردرس کار کھانے میں ٹیلی فون آپریٹر کے روپ میں کاری کرنا شروع کر دیا کئی مہینوں تک وہاں کاری کرنے کے بعد انہیں وہ کاری پسند نہیں آیا اور انہوں نے نوکری چھوڑ وش 1944 میں ان کے چاچا گرودت کے لیے ایک اپیوپ نوکری کھوڑنے کے لیے پونے پہنچے جس کے چلتے بہت جلد انہیں ربھات فلم کمپنی میں ایک سہائق نردیشک کے روپ میں تین سال کے انواندھ کے طور پر نوکری مل گئی گرودت کے چچیرے بھائی شام بینیگل نے بھی گرودت کے ساتھ ایک سہائق نردیشک کے روپ میں کاری کیا اور ان کے پرڈکشن ہاؤس کے تحت فلم نردیشن کرنا سیکھا گرودت کے پتا کا نام شری شیف شنکر راو پادکون اور ماتا کا نام شریمتی وسنتی پادکون ہے گرودت نے گائی کا گیتہ دت سے سن انیس سو تریپن میں بیوہ کیا گرودت کے بیٹے اروندت کے انسار پیاسا اور کاغچ کے فون جیسی کلاسک فلموں کے شجر گرودت چپ اور گمبیر رہتے تھے ایک مستی کرنے والا بچہ بھی تھا وہ پتنگ وڑاتے مشلی پکڑتے اور فوٹوگرافی بھی کرتے تھے گرودت کو کھیتی کرنا بھی کافی سوہاتا تھا لونہ والا میں فارم ہاؤس تھا جہاں وہ ہر سال جا کر کھیتی کرتے تھے انہیں فیشنگ میں بھی دلچسپی تھی بابائی جھیل میں جانی ووکر اور گرودت خوب مشلیاں پکڑا کرتے تھے ایک بار انہیں اسکوٹر پسند آ گیا وہ اسے چلاتے ہوئے اسٹوڈیو جا رہے تھے تب ہی سگنل کے پاس گاڑی رکھی تو لوگوں نے انہیں پہچان لیا وہ کسی طرح گاڑی سے وہاں سے نکلے ایک دلچسپ قصہ ہے کہ کشمیر میں انہوں نے ایک شکارہ دیکھا تو وہ اس شکارے کو کشمیر سے کھلوا کر پوائی جھیل لے آئے گرودت کی ڈانی نت شام کو دیا جلا کر آرتی کرتی اور اور چودہ ورشی گرودت دیئے کی روشنی میں دیوار پر اپنی انگلیوں کی ڈانی مدروں سے ترہ ترہ کے چتر بناتے رہتے یہیں سے ان کی من میں کلا کے پرتی سنسکرات جاگرت ہو جب گرودت سولہ ورش کے تھے تو انہوں نے 1941 میں پورے پانچ سال کے لیے پچھتر روپے واشک کا چھاتر ورطی پر علموڑا جاکر نت ناٹک وہ سنگیت کی تعلیم لینی شروع کی 1944 میں جب ڈتی ویشو دی کے کارن ڈہ شنکر انڈیا کلچر سینٹر بند ہو گیا تو گرودت وہاں سے وپس لوٹ آئے یدیپی آرتے کٹنائیوں کے کارن میں اسکول جاکر ادھین تو نہ کر پائے پرانتو روی شنکر کی اگرج ڈہ شنکر کی سنگت میں رہ کر کلا و سنگیت کے کئی گون اوش سیکھ لیا یہی گھڑ آگے چل کر کلاتمک فلموں کے نرمان میں ان کے لیے ساہیک صد ہو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گرودت نے فلمی دنیا میں کب پرویش کیا پرواد فلم کمپنی نے گرودت کو نتر نردیشک کے طور پر نوکری دی تھی لیکن انہیں ابھینتہ اور نردیشک کے طور پر بھی وہاں کام کرنا پڑا سال 1947 میں جب پرواد فلم کمپنی بند ہوئی تو گرودت بومبے آگے بومبے آنے کے بعد گرودت نے اس سمیہ کے دو بڑے نردیشکوں کے ساتھ کام کیا جن میں امیہ چکرورتی اور جان مکھر جی شامل تھے اس دوران انہوں نے چکرورتی کی گرلز اسکول اور مکھر جی کی بومبے ٹاکیز فلم سنگرام میں کام کیا اس کے بعد ابھینتہ دیوانند نے گرودت کے سامنے اپنی پروٹکشن کمپنی نوکیتن میں نردیشک کے طور پر کام کرنے کا پرستاو رکھا گرودت نے دیوانند کے ساتھ جڑنے کے بعد پہلی فلم بازی بنائی جو کی 1951 میں ریلیز ہوئی یہ فلم 1940 میں ہالی ووڈ میں پرچلیت سسپینس ٹرلر ڈراما سے پریرند دی اس بیچ دیوانند اور گرودت کے بیچ ایک انبند ہوا جس کے تحت اگر گرودت کوئی فلم بناتے ہیں تو انہیں دیوانند کو اس میں ہیرو لینا ہوگا وہیں اگر دیوانند کوئی فلم پروڈیوز کرتے ہیں تو انہیں نردیشک کے طور پر گرودت کو ہی رکھنا ہوگا اس انبند کے تحت جہاں آنند نے گرودت کو فلم باجی کر نردیشک بنایا وہیں گرودت نے اپنی فلم CID میں دیوانند کو بطور ہیرو سائن کیا گرودت کے ندھن کے بعد دیوانند نے کہا تھا کہ گرودت ایک یوہ ویکتی تھی اور انہیں ایسی اداسین فلمیں نہیں بنانی چاہیئے تھی گرودت اور دیوانند نے مل کر ہندی سینیما کو باجی اور جال جیسی دو ہٹ فلمیں دیں لیکن دیوانند کی چیتن آنند جو کی پیشے سے نردیشک تھے کہ ان دونوں کے بیچ میں آ جانے سے یہ انبند ٹوٹ گیا ہر سینیما کی طرح بھارتی سینیما میں بھی تین باتیں مہتپون ہیں لائٹ کیمرہ اور ایکشن لیکن سچائی یہ ہے لیکن یہاں کی فلموں میں کیمرہ اور لائٹ کی کلاکاری کم ہی کی جاتی فلموں میں خاموشی بھرے درش کو بھی لائٹ اور کیمرہ کی مدد سے سفل بنانے والے گرودت پہلے ایسے نردیشک تھے جنہوں نے درشکوں کو فلموں کی باریکیوں سے روڑڑو کر آیا اور اس میں ان کا ہر وقت ساتھ نبائے مشہور نردیشک اور پٹکتہ لے کر گرودت سے سمبندت کچھ باتیں جن کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہوں پیاسا فلم کے شروعاتی جنوں میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ فلم کی کہانی کوٹھے پر آدھارت ہو لیکن بس ایک دکت تھی دت کبھی کوٹھے پر گئے نہیں تھی گرودت جب کوٹھے پر گئے تو وہاں کا منجر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کوٹھے پر ناشنے والی لڑکی کم سے کم سات مہینوں کی گھر وقتی تھی پھر بھی لوگ اسے نچائے جا رہے تھے گرودت یہ دیکھ کر اٹھے اور اپنے دوستوں سے کہا چلو یہاں سے اور نوٹوں کی ایک موٹی گڑی جس میں کم سے کم ہزار روپے رہے ہوں گے اسے وہاں رکھ کر وہاں نکلا اس گھٹنا کے بعد گرودت نے کہا کہ مجھے ساہر کے گانے کے لیے چکلے کا سیند مل گیا اور وہاں گانہ تھا جنہیں ناج ہیں ہند پر وہ کہاں ہیں گرودت کو مسلمان درشکوں کی پسند نا پسند کا پورا خیال تھا انہیں پتا تھا کہ مسلمان درشکوں کو اگر کوئی فلم پسند آ جائے تو وہ اسے بار بار دیکھتے ہیں درشکوں کی اسی پسند کا خیال رکھتے ہوئے گرودت نے چودویں کا چاند فلم بنائی اس فلم کو صحیح معنی میں مسلمانوں کی ساماجک فلم کہا جائے سکتا ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے اس لائن کو سنتے ہی جہن میں گرودت کی فلم پیاسا کا نام آتا ہے 1957 میں آئی پیاسا میں ایک سنگھر شیل کبھی کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا تھا فلم میں ریڈ رول میں تھے گرودت، وحیدہ رحمان اور مالہ سینہ گرودت بھارتی سینیما کے ایسے دگج ابنیتا اور ڈائریکٹر تھے جو کی فلموں میں خاموشی بھرے سین کو بھی لائٹ اور کیمرہ کی مدد سے سفل بنا دیتے تھے جو دیشک ابراک الوی فلم پیاسا کی کہانی لکھ رہے تھے تو ان کو فلم میں ایک سنگھش رکھ کبھی کی کہانی پر آدھارت لکھنا تھا جو دیش کی آجادی کے بعد اپنے کام کو لوگوں کے بیچ پاپلر بنانا چاہتا ہے گرودت کی پتنی گیتا در فلم پیاسا میں کئی طرح کے بدلاؤ کرنا چاہتے تھے پر ان تک گرودت نے فلم کی کہانی میں کسی بھی طرح کے بدلاؤ پر سرمتی نہیں بھری اور فلم پیاسا بیسی ہی بنی جیسا گرودت چاہتے تھے لیکن انہوں نے فلم ابنیتا کے چین پر پتنی گیتا کی بار کو جرور مانا گیتا چاہتی تھی کہ فلم میں ابنیتا کا رول گرودت خود کرے گرودت بھارتی سینیما کا وہ شخص تھا جس کی سینیما اور نردیشن کی سمجھ کا بھارتی سینیما پوری طرح سے قائل تھا انہوں نے بھارتی سینیما کا جینیس بھی مانا جاتا یہاں پر ایک اور دلچسپ گھٹنا کی چرچہ کرنا ضروری ہے گرودت نے اپنے ایک سین کو فائنل کرنے کے لیے 104 ری ٹک لیے پیاسا فلم کی سینیمیٹو گرافر لیکے مورتی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جونئر آرٹیس کے ساتھ کچھ سین شوٹ ہو رہے تھے لیکن وہ صحیح نہیں لگ رہے تھے اس سے گرودت بہت چڑے ہوئے تھے اس کے بعد ان کا خود کا ایک سین آیا شام کے پانچ بجے اس سین کا شوپ شروع ہوا مورتی نے تکریمہ ساڑھے پانچ گھنٹے بار گرودت کو یاد دلایا کہ اب رات کے ساڑھے دس بج چکے ہیں یہ سین صبح شوٹ کریں گے گرودت نہیں مانے شوٹیں یہ گھنٹے اور چلی لیکن گرودت ماننے کو تیار نہیں تھے مورتی کے بہت منانے کے بعد جا کر وہ مانے تب تک 104 دی ٹک ہو چکے تھے اس کے بعد اگلے دن پھر سے اس سین کو شوٹ کیا گیا اور گرودت نے پہلے ٹیک میں ہی وہ سین اوکے کر دیا گرودت کے وارے میں یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ اچھے نرطک بھی تھے انہوں نے پروات فلمز میں ایک کریوگرافر کی ہیسیس سے اپنے فلمی جیون کا آگاز کیا تھا وہے لیکھک بیٹھے انہوں نے کئی کہانیاں لکھی تھے جو انگریجی پتر کا illustrated weekly of india میں چھپ گرودت کو کولکتا سے خاص پیار تھا ان کا بچپن وہیں گزراتا جب وہے کولکتا جاتے تھے تو گولگپے اور ویکٹوریا میموریل کے لائن میں بیٹھ کر جھال مڑی جرور کھارتے تھے ایک بار انہوں نے دیکھا کہ چار کھانے کی لنگی اور ایک عجیب چی ٹوپی پہنے ہاتھ میں تیل کی بوتر لیے ہوئے ایک مالش والا آواز لگا رہا ہے وہیں سے ایک رول نے آکار لیا خاص طور سے ایک گانہ لکھوائے گیا سرجو تیرا چکرائے اس گانے کو جونی ووکر پر فلم آیا گیا جو بعد میں بڑا ہٹ ثابت ہوا اب آپ کو بتاتے ہیں گرودت دوارہ نردیشت فلم باجی، جال، باج، آرپار، مستر اینڈ میسیز ففٹی فائیف، سہلاو، پیاسا، کاغچ کے فول گرودت دوارہ نردیشت فلم ہے آرپار، سی آئی ڈی، پیاسا، کاغچ کے فول، چودوی کا چاند، سہا بیوی اور گلام باہریں پھر بھی آئیں گی دس اکتوبر 1964 کی صبح کو گرودت پریل روڈ بومبے میں اپنے بیڈروم میں مرت پائے گے ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے خوب شراب تھی اس کے بعد دھیل ساری نیند کی گولیاں کھاڑی یہی دلگھٹنا ان کی موت کا کارن بنی اس سے پور بھی انہوں نے دو بار آتمتیا کا پریاس کیا گیا آخر کار تیسرے پریاس نے ان کی جان لی چودوی کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہوتی خدا کی قسم لا چواب ہو چودوی کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہوتی خدا کی قسم لا چواب ہو چودوی کا چاند ہو ہوتوں پہ کھیلتی ہے تبسم کی بجنیاں سجدے تمہارے ناں کرتی تکے پشاں جانے بہار چودوی کا چاند ہو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیکھتے رہیے بنجارہ بیٹس موسیقی موسیقی